موسیقی 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 اعوذ باللہ السبیل علی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی عدانا لحظا وما کنا لنا تدیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا باللہ السلاة والسلام بالتحیت والاکرام والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن والشریعت والحکام والحجت والبرحان سیدنا ونبینا ومولانا ومولا سقلین صاحب کعبہ حسین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد ابل قاسم محمد محبیران ابل قاسم محمد وعنط اللہ ولعنت اللہ 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 وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسْبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَسَخَابَتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ مَجْمَئِن مِنْ عَلَانِ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ مَزَابًا جَسْتَغِسُ وَمِنْهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ آمین رب العالمین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ سُبْحَنَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ وَقَالَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا حُقْسِمُ بِمَوَاقِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي کِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَعْهَرُونَ صلاوات بزرگانِ مذہب و ملت برادرانِ ایمانی عاشقانِ محمد و آدم محمد علیہ السلام جو گفتگو دو روز قبل جاری و ساری ہوئی تھی وہ آج اپنے آخری مرحلے میں ہے عنوانِ کلام آپ کی اذہان میں ہیں عظمتِ سیدہ قرآن کے آئینے میں عنوانِ کلام کے طور پر سورہِ واقعہ کی جنایات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں ارشادِ رب العزت و رائے کے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِينَ نُجُونَ میں قسم کھاتا ہوں اس مرکز کی جہاں سے نجوم ظاہر ہوتے ہیں جہاں سے نجوم واقع ہوتے ہیں اس آئیت پر پہلے دن گفتگو ہو چکی ابھی بچی ہوئی چار آئیتیں ہیں اور آج تو مکمل نہیں ہو سکتی زندگی رہی تو پھر حاضر ہوا تو آج جہاں تک کوشش کروں گا کہ بات مکمل ہوتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو یہ قسم بڑی عظیم قسم ہے لیکن قرآن نے کس انداز سے گفتگو کی ہے کیا لہجہ استعمال کیا ہے کہ اگر تم سمجھ سکو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے فاطمہ سب کی سمجھ میں سبحان اللہ فاطمہ کو جملہ کہنے لگا ہوں فاطمہ کو سمجھنے کے لیے کم سے کم فضہ ہونا شرط ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بحمد کم سے کم فضہ ہونا شرط پہلے کنیز کو سمجھو تاکہ شہزادی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کون ہے فضہ حابش کی رہنے والی رہنے والی نہیں شہزادی ہے حابش قبلاتشی فرمائے سنیے گا ایک تاریخ ہے حابش کی رہنے والی یعنی شہزادی ہے حابش ہے جناب فضہ مگر عرفان اہلِ بیعت ہو گیا ہائے ہائے توجہ چہرہ ہو عرفان اہلِ بیعت ہوا تو تخت کو چھوڑا تاج کو چھوڑا حکومت کو چھوڑا اور اپنی جوتی اتار کے تخت پر رکھی ہائے ہائے توجہ چہرہ ہوں یعنی شہزادی ہے سب 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 میرے ساتھ رہیں سب میرے ساتھ رہیں فضائل کی منزل ہے اپنی جوتی اتار کے تخت پر رکھی اور یہ کہہ کے چلی کہ اب میں کنیزی میں جا رہی ہوں اہلِ بیعت کی فضائلِ جوتی رکھ کے بتایا اہلِ بیعت کا جسے عرفان ہو جائے اس کی نظر میں حکومت ایک جوتی کے برابر ہوا گیا توجہ 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 حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا جسے عرفان اہلِ بیعت ہو جائے اس کی نظر میں حکومت صرف ایک جوتی کے برابر چھوڑ دی حکومت آگئیں در اہلِ بیعت پر دیکھیں میں کہاں سے رخ نکال کے لائے ہوں آپ کے لئے عظمتِ سیدہ قرآن کی آئی لئے میں یہی ہوں سنی آئے گا آئی در اہلِ بیعت پر سجدہ کیا جیسے ہی حبش کی شہزادی نے سجدہ کیا کائنات کے شہنشاہ نے بیٹی کہاں ہائے 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 توجہ چہرہ ہوں کائنات کے شہنشاہ محمد نے بیٹی کہاں علی و فاطمہ نے پہل کہاں حسنین نے ماں کہاں حسنین نے ماں کہاں توجہ حسنین نے ماں کہے کے خطاب کیا ماں کہاں عظمتِ فضاء کے لئے یہی کافی ہے کہ سردارِ جنت ماں کہتے ہیں ماں کہتے ہیں اور اب جملہ کہنے لگا ہوں جب حسنین ماں کہتے ہیں اور وہ جوانانِ جنت کے سردار ہیں تو پچوں کی ملکیت میں ماں کہاں ہوتاں ہائے 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 توجہ پچوں کی ملکیت میں ماں کہاں ہوتا ہے اب جنت میں فضاء کا بھی حق ہے جنت میں فضاء کا بھی حق ہے اب اگر خدا ہونا خاستا وہ تو بہت کریم ابنِ کریم ہے اہلِ بیعت بخش بھی دیں گے تو کم سے کم فضاء تو ہوں گی ہائے ہائے میں کہاں لے جا رہا ہوا آپ تو میرے ساتھ رہے ہمیشہ وفادار غلام وفادار کنیز اپنے آقا کے تشمنوں کو برداش نہیں کرتے برداش نہیں کرتے اب سنیئے فضاء کا کام کیا ہے درِ سیدہ پہ جھاڑو لگانا ہے یہی تو کام ہے نا رضوان کا کیا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قیچی چلانا ہے وہ بھی اہلِ بیعت کا غلام یہ اہلِ بیعت کی کنیز اگر بھولے بھٹ کے جنت پہنچ بھی گئے تو پہلے رضوان کی خیچی چلے گی اور پھر جنابِ فضاء کی جھاڑو چلے گی تو بچ کے رہیے پہلے ان دونوں کو رازی کر لیجئے پھر جنت کے خواب دیکھئے سبحان اللہ تو عرفانِ فضاء جسے ہو جائے اسے ہماری شہزادی کا عرفان ہو جائے سبحان اللہ خالی جھاڑو لگاتے لگاتے فضاء قرآن بولنے لگی سبحان اللہ قرآن کی آیت ہے ہر محاس پر قرآن ہے ہر محاس پر قرآن ہے کتنے مرس قرآن بولی فضاء چالیس مرس تستہ کیا یہ نا خبلہ پوری زندگی زندگی بھار قرآن بولی جب تک زندہ رہی قرآن قرآن یہاں کشمیر میں لوگ رہتے ہیں یہاں کی بھاشا بولتے ہیں ابھی یہ ایران چلے جائے تو وہاں فارسی ہے وہاں کے لوگ فارسی بولتے ہیں امریکہ والے انگلیش بولتے ہیں تو جیسا ماحول ہوتا ہے میں اسی زبان بولی جاتی ہے دیکھئے میرا سمجھدار مجموع وہاں پہنچنا چاہیے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ایسی زبان بولی جاتی ہے اب بتائیے فضا کیا بولتی ہے ارے بھائی کہاں ہے آپ دو جو جہرہ ہو فضا کیا بولتی ہے کہ فضا بولتی ہے قرآن اب جملہ سنیے گا فضا کا قرآن بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ فضا انسانوں کے بیچ نہیں رہتی ہے بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ انسانوں کے بیچ نہیں رہتی ہے بلکہ بولتے ہوئے قرآنوں کے بیچ میں رہتی ہے یہ جملہ بدل کے کہتوں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہی قرآن جو یہ کہہ دیتے ہیں وہی قرآن بن جاتا ہے وہی قرآن بن جاتا ہے تو کیا کہا ہے وَإِلَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَبُنَا عَظِيمٌ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لوں یہ قسم بڑی عظیم قسم ہے ابھی دنیا فضا ہی کو نہیں سمجھ پائی تو شہزادی فضا پھر کیا کہا اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ اور یہ قرآن بڑے رتبے والا ہے یہ ظاہری قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی باطنی قرآن کی بات ہو رہی ہے جس کے فوراں بعد کافی کتاب مقنون جسے کتاب مقنون میں رکھا گیا ہے کسی باطنی قرآن کی بات ہو رہی ہے جسے کتاب مقنون میں رکھا گیا اب وہ کتاب مقنون کیا ہے جو علماء تفاصیر نے لکھا کتاب مقنون ہے قلب پیغمبر کہا رہے ہیں جو جہرہ ہو قلب پیغمبر اب سمجھ میں آیا فاطمہ کو قلب پیغمبر میں رکھا گیا ہائے 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 میں نے جملہ صرف کیا ہے فاطمہ کو قلب پیغمبر میں رکھا گیا تب ہی تو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو قلبی ہائے ہائے فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل سبحان اللہ اور قرآن کہا نازل ہوا ہائے 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 توجہ 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 فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا اور قرآن کہا نازل ہوا کتنا کتنا وزنی تھا قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں وہ کہا نازل ہوا قلب پیغمبر پر جب مسلمان ہیں کتنا وزنی قرآن قلب پر نازل ہوتا ہے قلب کا کچھ نہیں ہوتا ہے ہلکے سے بخار سے نبی کو ہزیان ہونے لکھتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھے یہ دلیل تو بہت بار آتیاں سنیے اب بات آگئی تو ایک دلیل سنتے چلیے سنیے گا توجہ کے ساتھ سرکار امیر المومنین کے ضربت کس دن لگی انیس وی رمضان کی صبح کونسی ضربت تھی زہر آلود میں نے کہا میں مصاحب کی باتی سے فضائے سنانے کا آدھی ہوں زہر آلود چلوا لگ گئی سر دوپارہ ہو گئے دھر بیس وی کی شویر آیا اور مولا وصیتیں کرنے لگے دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا بہت ٹھہر کے میں پڑڑا مولا کے سر پر ضربت لگی ہوئی ہے وصیتیں فرما رہے ہیں میرا مولا اتنے میں مولا کے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں محمد علفیہ سے کہا یہ کون لوگ ہے کہا آپ کے چانے والے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں مولا نے کہا اس متعدہار سے کہو پردے میں جائے میں اپنے چانے والوں سے ملنا چاہوں گا محمد علفیہ نے کہا بابا زہر جسم کے سرے سر سے لے کر پہر کے آخری حصے تک سراحیت کر چکا ہے اب آپ ان سے کیسے گفتگو کریں گے میرے جو مولا کا جملہ سنیے گا کیسا ہی محمد علفیہ نے یہ کہا کیسا ہی مولا نے کہا محمد علفیہ زہر مرے جسم پہا سرانداز ہوا ہے میرا دماغی توازل نہیں بگاہ میرا دماغی توازل نہیں بگڑا ہے میں ان سے باتیں کر سکتا ہوں اب بھی دنیا کو شرم نہیں آتی ہرے جب اتنے بھاری وار سے وسی کا دماغ نہیں بہتا ہے تو پھر ہلکے سے بخار سے نبی کا ذہن کیا کیا باتیں لکھی جا رہی ہیں کبھی معرفت نبی حاصل کرو وہ معرفت نبی کا پہترین ذریعہ ہے معرفت فاطمہ اللہ اکبر کیا ہے عظمت سیدہ پہلے مریم کو سمجھ دیں تاکہ عظمت سیدہ سمجھ دیں کون مریم جہاں کھانا آ رہا مگر سیدہ کی عظمت وہ ہے جہاں کھانا جاتا ہوا نظر آ رہا کئے دن روٹیاں گئی ایک دن تو فضا کے ہاتھ کی بھی گئی نہیں گئی نہیں گئی کم سے کم کم سے کم تو اب میں تخابل کروں تو ہو سکتا ہے کہ آگے پڑھ جاؤں فضا تو مریم سے بھی آگے نکل گئی اس ماملے میں اس لیے کہ وہاں تو صرف آنا ہی ملتا ہے جانا تو نہیں ملتا ہے مگر یہاں تو فضا کے ہاتھ کی پکیوی روٹیاں جا رہی ہے جنت میں اچھا یہ جو جنت میں اللہ نے روٹیاں منگوائی تھی یہ کیوں منگوائی یہ سنائے آج تک آپ نے پورا مجمع بولے سنائے آپ نے اب سن کے جائیں گے اور آج کی مجلس کا توفہ لے کے جائیں گے جب تک یاد آئے گا تب مجھے یاد کیجئے گا اور میری ماں اور میرے حق میں دعا کیجئے گا یہ جو سیدہ کے گھر سے روٹیاں منگوائی ہیں اللہ نے یہ کیوں منگوائی آج ہم نے کہا کربلا میں چھے کروڑ کا مجمع پہنچ گیا چار کروڑ پاش کروڑ چھے کروڑ سات کروڑ اتنا بڑا مجمع پہنچ گیا لوگوں کو ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے اتنا بڑا مجمع پہنچ گیا یہ بتائیے سب سے کم تعداد میں لکھنا ہوں تین کروڑ سب سے کم کر رہا ہوں تین کروڑ کا وجوہ پہنچا یہ بتائیے کہ ایک وقت میں ایک آدمی کیروڈی کھاتا ہے ہائے ہائے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں جہاں وہاں تک میرے ساتھ رحمار فرد کی منزل ہے ایک وقت میں ایک آدمی کیروڈی کھاتا ہے کم سے کم دو کم سے کم دو وہ کچن بتائیے جہاں پکائی جا رہی روڈیاں نہیں سب میرے ساتھ آئے تب معرفت کی بات سمجھ میں آئے گی وہ کچن بتائیے جہاں یہ روڈیاں بنائی جا رہی ہے وہ بورچی بتائیے جو پکا رہا ہے وہ اسٹور روم بتائیے جہاں پکا کے رکھی جا رہی ہے ہائے 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 توجہ جہا رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے پھر قول ہے کہ یہ جو تین دن تک ادھر سے روڈیاں گئی تھی آج تک ارزادہ کیا جا رہا ہے ارے بھائی کہا ہے آپ توجہ جہا رہا ہوں توجہ جہا رہا ہوں توجہ جہا رہا ہوں توجہ جہا رہا ہوں محرفت کی باتیں ہیں بھائی ہیں محرفت کی باتیں ہیں بھائی ہیں محرفت کی باتیں ہیں بھائی ہیں حالات بھی حضب نہیں کر پائے گا جس کا میدہ مضبوط ہوگا وہی یہ باتیں حضب کرے گا اس لیے کہ کربولا کا نام سن کے بہت سو کا دم نکل جاتا ہے تو آج تک کر دنا ہو رہا ہے مگر یہاں کتنے ظاہرین بیٹھے ہیں جو کربولا ہی ہیں کوئی ایک بتائے کہ بھوکا لوٹا پیاسا لوٹا کتنا بڑا مجمع چھے کرو سات کرو تم سے چالیس لاکھ نہیں سمجھتے ہائے 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 توجہ جہا رہا ہوں تم سے چالیس لاکھ نہیں سمجھتے یہاں سات کرو اور سبھالے جا رہے ہیں کوئی ایسی طاقت ہے جو سبھالے ہوئے ہیں کوئی مرتا بھی نہیں کوئی دبتا بھی نہیں دیکھیں کہ میں اپنی منزل پر ہوں کوئی مرتا بھی نہیں کوئی دبتا بھی نہیں اچھا صاحب اتنا بڑا مجمع پہنچ گیا سائنس دا بھی پریشان سائنس دا بھی پریشان ہو گئے چھے کرو سات کرو ان کا ہم دیکھیں کہ کربلا کتنی بڑی ہے آئیے بسم اللہ آئے وہ کربلا انہوں نے حدود کربلا کو تائے کیا اب سارے لوگ میرے ساتھ بولیں تب ہی بات آگے بڑھاؤں گا ورنہ یہی با گفت کو مکمل ہو جائے گی توجہ جہرا ہو حدود کربلا تو انہوں نے تائے کیا اور جب تائے کر چکے تو جتنی جگہ میں ایک آدمی کھڑا ہوتا اسے ساب سے کاؤنٹ کیا بیٹھنے کے ساب سے نہیں بیٹھنے میں جگہ زیادہ لیتا ہے یاد میں کھڑے ہونے میں جگہ کم تو انہوں نے جو تعداد لکھی انہوں نے کہا اٹھارہ لاکھ چھے ہزار چھتیس آ سکتے ہیں کہاں ہے بھائی توجہ جہا رہا ہو بھائی سب بولے نا بھائی سب آ جائے میرے ساتھ اٹھارہ لاکھ چھے ہزار چھتیس آ سکتے ہیں پھر یہ تین کرون چار کرون پانچ کرون ہائے 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 توجہ توجہ دو مینٹ پر ہائے دو مینٹ دو مینٹ پر ہی مکمل ہولے دیں لبین یا حسین لبین یا حسین بھائچ یا حسین طرحول سلید مینٹ پر ہائے ہو ہائے ہائےots ایز داناتو میں خوش لیادا اور ایت دسکار پاب ایگ نخنے مقرآن سبیت زگدا جس کا باپ ایک نخنے میں خورا اس حمید دیتا ہوں اگر اس کا بیٹا ایک زمین پہ پوریHigh نص حمید لے حیرت کیوں ہے بھائی حیرت کیوں ہے حم پت حیرت کس بات کی ہے بھائی وہ ابو تراب کا بیٹا ہے تراب پہتی جا رہی ہے مومنین آتے نہ رہے ہیں نہ کوئی دب رہا ہے کل ذرا ساسوں کو روکے کیونکہ میں ساپور انتظامیہ سے معذرک کے ساتھ میں ذرا سا وقت لوں گا آج دس منٹ میں میں زہن الابدیل تک جاؤں گا اس لئے کیونکہ یہ سال ہمارے امام سے منصوب ہے چودہ سو آتیس ہجری یعنی چل رہے ہیں اور ہمارے امام کی آمد کو چودہ سو سال وہ کمل ہو چکے میں ذرا سا چاہتا ہوں اپنے امام تک پہنچوں اور میں اپنے بھائیوں سے بھی جڑ جاؤں یہ تو سب محمد ہے سب علی ہے ہم ایک کا تذکرہ کرتے ہیں سب کا تذکرہ ہونے لگتا ہے بس طرح سی بات ہوگی اور اس کے بعد میں بی بی کی طرف آ جاؤں گا تو اب سنیے کہاں پڑھتا بھائی بھولے اب اترات زمین بڑھ رہی ہے اور سارے ظاہری سما گئے سبان اللہ کل جو بے کفن تھا اس نے پوری دنیا کو کفن دے دیا آئیے میرا آپ سے بڑا گہرا رشتہ ہے دوست ہیں آپ میرے میں کربلا جا رہا تھا صبح کو میں آپ کے گھر گیا آپ کی والدہ بیٹھی تھی میں نے کہا سلام امی انہوں نے کہا والے کو سلام بیٹا جیتے رہو میں نے کہا آج میں کربلا جا رہا ہوں انہوں کا خوش رہو لیکن اس سے ایک ہفتہ پہلے میں گیا تھا میں نے کہا امی جان آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو لے کے جاؤں بازار سے کفن دلا دوں انہوں نے تیوریاں چڑھا گے گی آجی تمہارے کفن ملے چھو بھرہے نا میرا بیٹا زندہ سلامت رہے کفن کی بات بھی نہ کرنا مگر آج جب میں نے کہا امی جان میں کربلا جا رہا ہوں تو فوراں کا بیٹا دو کفن لانا ہے یہ میرے لیے میرے بیٹے کے لیے اس کا مسئلہ جو ہوا کہ ہر انسان کو کربلا کے کفن پہ یقین ہے کہ وہاں موت نہیں آتی زندگی آتی کیوں یہ جذبہ کس سے مل رہا ہے یہ عظمت سیدہ نہیں ہے تو اور کی آخر سیدہ کا بیٹا کتنوں کو پال رہا ہے کربلا تو ختم ہو گئی تھی احسان ہے علی بن الحسین کا ورنہ شیعہ قوم سے بڑا دہشتگرد تو کوئی ہوتا ہی نہ دیکھئے اس رخ سے سمیے گا کو سکتا ہے نہ سنا آپ نے شیعہ قوم سے بڑا کوئی دہشتگرد نہ ہوتا ہم یہ کہتے ہیں وہ نکلتے ہیں کہ جب امام حسین نہ رہے تو کوئی نہیں رہے گا وہ ہر دشمنے حسین سے اس کا جینے کا آنکھ چھین لیتے ہیں مگر اس سیل کو امام سجاد نے فرشیادہ کی نامور دیا ارے بھائی کہاں ہے آپ توجہ جہرہ ہو یہ معرفت کی باتیں ہیں امام سجاد نے اسے فرشیادہ کی نامورا اور ہمیں تحشتگرد بننے سے روخ لیا اب آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں فضائل تک لیا ہوا میں نے کہا دش منٹ پہلوں گا معذرت کے ساتھ انتزا میاں سے علی اپنی لوسائی میرا امام حد کڑی پہنے بیڑی پہنے گلے متاؤں ذرا ساسوں کو میرا ساتھ دے روکھیں امام قید میں یہ کہا جاتا ہے مگر میں نہیں مانتا اس لیے کہ امام کسی کی قید میں نہیں آسکتا یہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا جو امام نے حد کڑی بھی پہنی بیڑیاں بھی پہنی گلے میں تاؤں بھی پہنا اپنے جت کے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا ورنہ امام کے لیے حد کڑی اور بیڑی کیا مانے رکھتی ہے جس کا غلام مختار اگر آئی لے تو حد کڑی دھر گرے بیڑیاں دھر گر جائے تو امام کے لیے حد کڑی بیڑی کیا مانے رکھتی ہے ذرا سا میرا ساتھ دے آپ آسووں کی واندی سے نکل کے فضائے تکائے امام چلے دیکھئے یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اپنی اور ادھر دونوں طرف کی بین الفریق ہے تاریخ ہے کوئی اپنی طرف سے جملہ نہیں ہے جا کے پڑھ جائے گا تاریخ دونوں تاریخ خبول امام دربار میں پہنچے یزید کے جہاں کتنے لوگ بیٹھے تھے سات سو کرسی نشین یہ پانک کی دکان بیٹھنے والے لوگ تھے بنیہ کی دکان کرنے والے لوگ تھے نہیں ہر ملک کا صفیر بیٹھا تھا امبیسیڈر پڑھا لکھا آدمی اور بیچ میں یزید بیٹھا تھا یزید کے دونوں طرف اس کے دو بیٹے بیٹھے تھے ایک بیٹے کا نام معاویہ اور ایک بیٹے کا نام ولید جائیے معاویہ وہ بیٹا ہے جس نے یزید کے بعد تھوکر مار دی حکومت کو کہ آپ ذرا سا جاکھے سنیے گا میرے ساتھ رہیے گا تھوکر ماری حکومت کو یہ کہتے ہوئے کہ میرا دادا بھی جھوٹا تھا میرا باپ بھی جھوٹا ہے میرا پردادا بھی جھوٹا تھا یہاں تک تو آپ نے بہت خاموشی کے ساتھ سن لیا میرا جملہ سن لیا میرا باپ بھی غاسب تھا میرا دادا بھی غاسب میرا پردادا بھی غاسب یہ کہے کہ اس نے حکومت کو ٹھوکر ماری اب جو لوگ ہم سے اکڑ کے پوچھتے ہیں آپ علی کی ذلفقار کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اگر علی کی ذلفقار میں اتنا ہی دم تھا تو علی کی ذلفقار نے یزید کے باپ دادا کو چھوٹ چھو دیا تھا ارے بھائی ناہلو ذرا سا تمہیں علم تو ہونا چاہیے علی کی ذلفقار ستر نسلے دیکھ کے چلتی تھی کہا ہے آپ توجہ ہے کہ نہیں ہے جہی بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ یہ کہی اور ہے علی کی ذلفقار ستر نسلے دیکھ کے چلتی تھی علی کو معلوم تھا کہ چوتی ہی منگل پہ ایسا آ جائے گا تو باپ کے خلاف بھی بولے گا بادا کے خلاف بھی بولے گا باپ کے خلاف بھی بولے گا دادا کے خلاف بھی بولے گا وہ بیٹا دو الگ ہوگی اب ایک بیٹا بچا ولید وہ بیٹھا ہوا یزید کے برابر میں امام حدکڑیوں میں ہیں بیڑیوں میں ہیں کلے میں توخ ہے اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے ولید کے ذا مخادم ہوگی ایک بات کہی اس کے بعد علی ابن الحسائل کی ذا دیکھا اور دیکھے گا علی ابن الحسائل کم میرے بیٹے آج یزی ولید سے کشتی کروں گے دیکھے میں ایک تاریخ پر ہوں کم میرے بیٹے ولید سے کشتی لڑوں گے اس کا جواب بھی امامی دے سکتے تھے امام نے کہا کشتی لڑنا بزدلوں کی علامت ہائے 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 توجہو توجہو اب امام بولے کشتی لڑنا بزدلوں کی علامت ہے یزید اگر تیرے بیٹے میں اتنا ہی دم ہے تو ایک تلوار اسے دے ہائے 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 کہاں ہے آپ موجہ جہرا ہوں ایک تلوار اسے دے دے اور ایک تلوار مجھے دے دے اتنی خاموشی سے علی ابن الحسائل کے فضائل سنیں گے آپ اتنی خاموشی سے جس کا احسان ہے دین پر جس کی وجہ سے جی رہے ہیں اس کے فضائل اتنی خاموشی سے بہت سنانے والا توجہو کی جئے گا میرے مولا نے کہی ایک ظل فقاری سے دے ایک مجھے دے مگر سنی یزید تیرا بیٹا کھلے ہاتھوں سے لڑے گا میں بندے ہاتھوں سے لڑوں گا مگر سنی یزید بندے ہاتھوں سے لڑ کے اگر اسی دربار میں اپنے جد علی کی یاد نہ دلاتی اگر اسی دربار میں اپنے جد علی کی یاد نہ دلاتی تو مجھے علی ابن الحسائب نہ کہنا کبھی اس جملے پر خور کیا ہے کہ امام نے یہ کیوں کہا کہ میں علی کا وارث ہوں یہ کیوں کہا اس لئے کہ یزید کہہ رہا تھا کہ کاش میرے بطر احد والے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے کیسے انتخام لے لیا امام نے کہا جب ان کو یاد کر رہا ہے جو مارے گئے ہیں تو پھر اس کی بھی یاد آئے جس کی ظلف غار سے مارے گئے گا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا اور آنگے آجائیں تھوڑا تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجموعہ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ اور تھوڑا سا قریب آجائیں بلا فصل ہو جائیں آئیں تھوڑا سا اور بعد میں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آجائیں گے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا بلا فصل ہو محبت کہا اس کی بھی یاد آنا چاہیے جس کی ظلف غار سے مارے گئے اس کی بھی تو یاد آنا چاہیے کہ جس کی ظلف غار سے مارے گئے ہیں لوگ ظلف غار چلی اس ظلف غار کو جو سجا کے رکھتی تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں تلوار چلانا کمال لیں گے چلتی بھی تلوار کو روک لینا یہ کمال ہے جہاد اکبر کیا ہے اور یہ جہاد ہم روز کرتے ہیں نماز سوہو کے وقت ہوتا ہے یہ جہاد اگر نماز کے لئے مسلح پر آگئے تو جہاد میں فائد لیجئے آگے بڑھتے ہیں اور اگر مسلح پر نہیں آئے تو جہاد میں فائل یہی تو ہے معاملہ نا یہ تو جہاد ہے نا سب سے بڑھا اپنے نفس کو خواب پا لینا اپنے نفس کو مار کے اللہ کی عبادت کرنا یہی جہاد اکبر ہے ایک گروہ مولا علی کے پاس رسول اسلام کے پاس آیا اس نے کہا یا علی یا رسول اللہ ہم نے جنگ جیت لی رسول اللہ مسکر آگے کہا تو بے شک تم نے جہاد ازغار فتح کر لی تو وہ لوگ اُلھج گئے کہ یا علی ہم لوگ تو اتنا بڑا جنگ جیتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جہاد ازغار فتح کیا تو کہا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کیا ہے کہ اپنے نفس پر خوابو پا لینا کہا اپنے نفس پر خوابو پا لینا یہ جہاد اکبر ہے قسم خدا کی اس معاملے پر بھی علی اکیلے ہیں اس معاملے پر بھی علی اکیلے ہیں آپ کہیں یہ دلیل دلیل دیئے لے رہا ہوں عمر ابن عبداللہ کو تحت ایک کیا یہ جہاد ازغار تھا اور اس کی پت نمی زیبہ ادھر آئے یہ جہاد اکبر تھا جہاں اپنے نفس کو قابو کر لیا گئی علی سے زیادہ کوئی بندگی انجام دے گا جنابِ شہزادیِ زہرہ سے زیادہ کوئی بندگی جانتا اتنا بندگی میں کھو جاتا تھا میرا مولا جملے کی قدر کیجئے گا اتنا میرا مولا بندگی میں کھو جاتا تھا کہ پیر سے تیر نکل جاتا تھا اور احسان بھی نہیں ہو لے بات آتا اتنا میرا مولا بندگی میں کھو جاتا تھا اور وہی میری شہزادی کہاں کہ اتنا بندگی میں کھو جاتا تھا کہ نور ادھر سے ادھر جانے لگتا تسبیح کی آوازیں پورے مدینے میں گش کرتی ہیں یہ تسبیح فاطمہ ہیں نماز کا لطفی نہیں اگر تسبیح نہ پڑھی جائے نماز کا لطفی نہیں ہے اگر تسبیح نہ پڑھی جائے اب یہ تسبیح ہے کہاں سبحان اللہ سورہ نجم نے آواز دی وَالنجمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّا صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَقْوَانِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحِنْجُوْا اور اس نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ بغیر وحی کے کلامی نہیں کرتا وہ تو وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے اللہ مَا حُوَا اللہ مَا حُوَ شَدیدُ الْقُوَا مَا حُوَا ایک آپ کا نظریہ ایک ہمارا نظریہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے محمد کو بڑھایا اور ہم یہ کہتے ہیں جبریل کو عالی نے بڑھایا دو نظریہ میں منزل پلانا چاہ رہا ہوں اب یہ ستارے کی بات ہو رہی تھی کہ جو ستارہ ہے نا زہرہ چل دیا ستارہ چلا وہاں اب اس میں بھی عظمت کسی کی پوشیدہ ہے چلا ستارہ کیونکہ معاملہ زہرہ کا تھا اس لئے زہرہی کو آنا تھا یہ معبود کسی سورج کو بھیج دیتا لوگ قریب جاتے اور جل جاتے کہ نہیں وہ تو میرے علی کی اطاعت کر چکا ہے ہائے ہائے توجہ چاہ رہا ہوں چاند کو بھیج دیتا کہ وہ میرے نبی کی اطاعت کر چکا ہے انگلی کے اشانے سے تو ہو چکا ہے کوئی ملاک آ جاتا جو ابھی تک زمین پر نہیں آیا ہے کسی پیغمبر کو بھیج دیتا کہ نہیں معاملہ زہرہ کا ہے белیکال اس لئے ذہرہ کو بھیج ہوں کا کیا معمود شورج آتا چاند آتا یا Andreas یا کوئی نبی آتا یہ صرف ستارہ کو کیوں بھیج رہا ہے اس لئے کیا ستارے کو اس لئے بھیج رہا ہوں کیوں کہ میرے نمی سے بھیج میںboز Mate یعنی کی کا جائے گا میرے سحابہ سورج کی معنی بلکہ کہا جائے گا میرے سphاچاند کی معنی میں ستارے کو درِ علی پر بھیج کے سمجھا رہا ہوں کہ صحابیت درِ علی پر پڑی رہ دیا ہم ہر پورے کو صحابی نہیں کہتے ہائے 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 میرا جملہ شائع ضائع ہو جائے ہم ہر پورے کو صحابی نہیں کہتے ہر صحابی کو پورا بھی نہیں کہتے جو بھی عظمت سیدہ کا خائل ہے ہم اسے صحابی جانتے جس سے میری شہدادی راضی ہم اسے جانتے جس سے ناراض وہ ہماری لسٹ میں بلیک لسٹ میں یہ احنا بھائی انگلیش بہت کمزور ہے معاف کیجئے گا تو ستارہ چل دیا ستارہ بھی کتنا عجیب تھا وہ بھی مدینہ کے لوگوں سے واقف تھا بچاروں نے اپنا اپنا گھر سجا رکھا تھا کہ میرے در پائے گا میرے در پائے گا میرے در پائے گا مگر کسی کے در پر نہیں گیا لیجئے پتا تو چلا کہ کسی کی آمد پر گھر سجانا بیدت نہیں ہوتا سبحان اللہ اور رات بھر شبے داری کی رات بھر جاگے مگر ستارہ نہ ملا تاریخ میں دو ہی راتیں تو آپ جاگے ہیں ایک ستارے کے لیے ایک علم کے لیے نہ وہاں ستارہ ملا لہا یہاں لم ملا سبحان اللہ ستارہ آیا آپ سنیے جتنی دیر میں ستارہ وہاں سے یہاں آیا اتنی دیر میں زہران ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی دیر در علی پر ٹھیرا رہا اتنی دیر زہران ہے کہ الحمدللہ اور جتنی دیر میں سمیم کی پسیوں کو چھوڑ گے آسمال کی بلندی بگیا سبحان اللہ سبحان اللہ مجبعہ بہت زیادہ ہے اور علی کا نام اتنا حسط سے کیا کہنا اس نام کو وہی خاموشی سے لیتا ہے جس کا حسب خراب ہو یہ تو ہماری آئیڈنٹی ہے پروف ہے ماں کی طہارت کا ثبوت ہے شجرے کی پاکیزگی کی علامت ہے یہی ایک نعرہ ہے میرے نصول نے کہا اگر پہچاننا ہو کہ حلالی ہے تو بس ایک علی غیر حلالی تو بھی علی حشق حیدر ہے جو چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوہ دیتا ہے خلے ہوئے یہ بحث ہے ستارے کو پتا تھا کس گھر کا اتا اتا ہے ستارے کو پتا تھا منکر کو جلانے کے لیے گھومے آہ سبحان اللہ واہ واہ کتنی دیر میں زمین کی بستیوں کو چھوڑ کے آسمان کی بلندی پہ گیا اتنی دیر سہرانے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بقدرت نے اسے اپنے دفتر میں نوٹ کیا کہ اب جب کوئی شئے پستی سے بلندی پہ جاتی ہے سبحان کہتے ہیں تب ہی جب نبی کو زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں بلے گیا تو آبادی سبحان اللہ اثرہ بیابدہی سبحان اللہ سبحان اللہ بندے کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیوں نشانیاں دکھانے تو تو دکھائی دیتا نہیں تو دکھائی دیتا پھر نشانیاں کیسے دکھائے گا کہ علی کو اپنے صفات کا مظہر کیوں بنایا ہے کام یہ کرتے جائیں گے نام میرا ہوتا جائے گا حضرات بڑی معذرت تو وقت بہت تیزی سے آگے پڑھ لائیں بہارہ چالیس پہ میری ٹھین بھی ہے اور ساڑھے دس بچ چکے ہیں بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں بس یہ بات میرے ساتھ سنیں کہا تھا بھائی سبحان اللہ اثرہ بیابدہی لائنم من المسجد الحرام من المسجد اقصر لذیب بارک نہ ہو لہو لنوریہم من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر پاک و پاکی ظاہر وزاج جو لے گئی اپنے پندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصر تک سبحان اللہ قبلہ بیٹھے ہوئے توجہ چاہتا ہوں اقصر ہے اس میں تفصیل جہاں کوئی شئے نہیں مہا مسجد ہائے 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 بھائی نہیں معرفت کی بات ہے بھائی جہاں کوئی شئے نہیں وہاں مسجد اور مسجد ہے اس میں ظرف جہاں سجدہ کیا جائے تو جبریل صدرہ سے آگے بہتا نہیں سبحان اللہ خدرہ سجدہ کرتی نہیں سبحان اللہ تو پھر وہاں مسجد کس نے بنائی ہائے 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 وہاں سجدہ کس نے کیا اب سمجھ میں آیا کعبہ بھی مسجد وہ بھی مسجد کعبہ بھی مسجد وہ بھی مسجد اب سمجھ میں آیا تیرا رجب کو علی کو کعبے میں بیٹھ کے سمجھایا جس نے اسے مسجد بنایا آئے ہائے ہائے توجہ توجہ اس نے اسے بھی مسجد بنایا فرق یہ ہوا یہاں مسجد بنا کے سب کو سجدہ کرایا وہاں مسجد بنا کے خود سجدہ کیا وہاں تک میرا نبی گیا میراج محمد کچھ نہیں ہے بس ملاقات زہرہ کا ذریعہ ہی میراج ایک جملے میں میراج سمجھ دی معراج محمد ہے ملاقات زہرہ کا ذریعہ جب میرا نبی چلنے لگا کہ یہ سیب لیتے جاؤ اب سیب کی بات یہاں نہ سمجھ میں آئے گی تو کہاں سمجھ میں آئے گی سیب لیتے جاؤ آدھا خود کھانا آدھا ختیجہ کو کھلا دینا آگئے پیغمبر آدھا خود کھایا آدھا بی بی ختیجہ کو کھلایا اس نور سے جو نور ظاہر ہوا اسے فاطمہ کہتی ہیں اب زیارت وارثہ سامنے لگی ہوئی ہے پڑھئے جا کے اس میں جو فقرہ السلام علیک یا اسلام الشامخہ وارحام المتحرہ ٹھیکے پڑھئے گا زیارت وارثہ سامنے لگی ہوئی ہے اسلام الشامخہ وارحام المتحرہ سارے سلبوں میں یہ پیغمبر کا نور بھی رہا علی کا نور بھی رہا مگر اللہ نے فاطمہ کے نور کو نہ اسلام میں رکھا نہ رہا میں رکھا اللہ اکبر یہ احتیاط پرداداری فاطمہ تھی یہ پردے کا احتمام تھا کہ نور فاطمہ نہ اسلام میں رکھا گیا نارحام میں رکھا گیا ڈائرک محمد کو دیا سب کچھ محمد کو یہیں عطا کیا مگر جب فاطمہ کی بات آئی ہے آجاؤ تبیت و آباتی اِنَّا تَيْنَا كَلْ کَوْسَرْ ہم نے تمہیں کَوْسَرْ عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اور اب آپ نمازیں پڑھئے اور قربانی دیجئے اِنَّا شَانِ اَكَا هُوَ الْعَبْتَرْ اور آپ کا دشمن تو ابتر ہی ہے بابا بیش اللہ بیش اللہ باہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یہ منزل ہے جنابِ شہزادی اولیاء کی جتنا جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنا اتنا عصمتِ سیدہ کا عرفان ہوتا جائے قرآن اللہ اکبر یہ بولتے ہوئے قرآن ہے بس میری بات مکمل ہو گئی عزیزوں مگر دنیا نے بی بی کی عظمت نہیں سمجھ جس بی بی کی تعظیم کے لیے اس کائنات کا رسول اڑی آتا تھا وہ بی بی بھرے دربار میں کھڑی رہی اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں مسائب کا ہاں سے شروع کروں آج تو صرف رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج شب شہادت آگئی ہے آج اس بی بی کی شب شہادت ہے جس کی خبروں میں کوئی سایا نہیں ہے ظالموں نے جسے خبروں میں چین سے سونے بھی نہیں دیا آج اس بی بی کی شب شہادت ہے جو جہاں ہے وہ وہی بیٹھ دیا ہے آپ سائے میں بیٹھے ہیں نا خدا آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے آپ کیا کسی کا اندخال ہوتا ہے تو قبر کا بڑا احتمام ہوتا ہے کوئی بھی حرمتی نہ ہونے بھائے سیدہ کی قبر پر کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے کتنی دور سے زیارت کرائی جیسی جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہے آج بھی شہزادی میری غریب ہے کائنات کی شہزادی گھر کے کاموں میں مشغول ہے میرا مولا گھر میں آیا ہے شہزادی آج تو کنیز کا دن تھا کابل حسن بیٹھ جائیے میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے میرے بابا نے کہا ہے کہ میری زندگی کے آج آخری دن ہے اے ابو الحسن میری کچھ وسیعتیں سن لیجیے میں ساری وسیعتیں تو نہیں پڑھتا شہزادی کی بس مسائب میں مجھے دو وسیعتیں پڑھنا ہے شہزادی کی مگر وسیعتیں سنتا ہوں آپ کو کابل حسن آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا آپ ہی مجھے کفن پھنائیے گا آپ ہی مجھے حنود دیجئے گا اے اے ابو الحسن میرے شیعوں کو میرا سلام بھی کہیے گا یہ وسیعت عام طور سے بیان نہیں ہوتی ہے اس کے بعد دو وسیعتیں بڑی خیامت کی وسیعتیں ہیں ایک وسیعت کی کہ علی روز میری قبر پا کے تلاوت قرآن کر دیا کیجئے گا اب جو میں وسیعت پڑھنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں مصائب یہیں پہ مکمل ہو جانا چاہیے تھے کہ اے علی میرے حسین کا خیال رکھئے گا یہ ابھی شہدادی کا جملہ مکمل نہیں ہوا کہ اے علی میرے حسین کا خیال رکھئے گا علی نے تڑب کے مجھے خیریہ سیدہ کہ اس لیے کہ میرے حسین کو پیاز بہت لگتی ہے مرات میں سرحانے پانی رکھ کے سوتی تھی جب حسین کو پیاز لگتی تھی تو وہ پانی بہا دیتی تھی وسیعت سن لین آپ نے آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا آپ روتے ہوئے گھر تک جائیں گے ابھی یہاں شہ شبیعہ تابوتی برامت ہونا ہے مجلس کے بعد ہمارے یہاں ہندوستان میں یعنی یوپی میں اکثر شبیعہ تابوت نہیں برامت ہوتے شہزادی کے ہر جنگہ کا ایک الگ الگ رواج ہے اگر آپ کے تابوت برامت ہو رہا ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش ہیں یہ لائٹیں بند کر دیجئے گا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہیں اندھیرہ رہنا چاہیے جس وقت مری شہزادیہ یہ تابوت آئے میں سمجھتا ہوں لائٹیں بند کر دی جائیں اس لیے کہ آج بھی سیدہ اندھیرے میں تابوت شہزادی سنیں آنکھ سمحہ لیں انہیں بھائی کو سمحہ لیں میں بہت دیر مسائب پڑھوں گا آج مجھے معاف کرنا بھائیوں اگر تمہارے دل زیادہ دکھ جائیں آج مسائب میں کمی نہیں ہوگی میرے بھائی نے بتایا کہ جناب محسن کی شبیہ آئے گی اس معصوم کی شبیہ آئے گی جو دنیا میں آب ہی نہیں پایا اس معصوم کی شبیہ آئے گی جو دنیا میں آب ہی نہیں پایا بہت آہستہ آہستہ بہت سے دینا معاف کرنا آزاد آرو اگر کچھ سخت مسائب پڑھ جاؤں تو مجھے معاف کر دینا سیدہ وسیعتیں کر چکی علی گھر سے نکل گئے حجرے میں آئیں عبادت کر رہی ہیں آواز آنا بند ہو گئی اسمہ نے حجرہ دیکھا کھول کے کیا دیکھا شہدادی گزر چکی ہے اتنے میں دیکھا کہ حسنائین گھر میں آگئے جلدی سے حجرے کی دروازے کو بند کیا حسنائین بیٹھ جائیے کھانا کھائیے میں کھانا لگا رہی ہوں بڑی حسرت سے آقا حسنائین نے اسمہ کی درواز دیکھا اور دیکھے کہا اسمہ کہ تم نے بغیر امہ کے کھانا کھاتے ہمیں دیکھا خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیٹھ کے یہ اسمہ تم نے ہمیں بغیر امہ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے بتاؤ میری امہ کہا ہے اسمہ نے حجرے کا اشارہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے حجرے میں آئے ماں گزر چکی روئیے عزیزو روئیے روئیے عزیزو روئیے ایک مظلومہ کا ماتم ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی اس بی بی کا ماتم ہے جس کا دل بھی زخمی جس کا شکم بھی زخمی سروں سینہ پیٹھ کے روئیے ماتم کرتے جائیے روتے جائیے دوڑتے بے حسنہ ان گھر میں آئے بابا امہ رخصد ہو گئی امہ رخصد ہو گئی جلدی سے علی گھر میں آئے سنیے سنیے ایک لمحے کے لئے رکھئے ایک لمحے کے لئے حضیدو ایک لمحے کے لئے رکھ جانا علی گھر میں آگئے نا علی گھر میں آئے گھسل کا احتمام کرنے لگے سیدہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ علی مجھے رات میں گھسل دی جئے گا نا یہ وسیعت کی تھی نا کبھی اس میں غور کیا کہ یہ سیدہ نے وسیعت کی کہ رات میں گھسل دی جئے گا سیدہ کو خیال تھا کہیں علی کے ہاتھ ٹوٹی بھی پس لیوں پڑا پڑ جائے مرا والی کیسے بری ٹوٹی بھی پس لیاں دیکھے گا کیسے مرا والی ٹوٹی بھی پس لیاں دیکھے گا لیکن قیامت ہو گئی علی نے غسل دیتے دیتے آواتی یا سیدہ یا سیدہ سلمان نے طلب کے پوچھا مولا خیریت کا خیریت کہا ارے تیری شہزادی کی پس لیاں ٹوٹ گئی مگر مجھ سے شکایت لئے گی یوں ہی گزر گئی بس میں جلدی جلدی لے آئے آپ کو مندل کے خریب جنازہ تیار آؤ حسن ماں کا دیدار کرو آؤ زینب آؤ امم کسوم ایک ایک آ رہا ہے ماں کا دیدار حسین ماں کے پائیتی آکے کھڑے ہوئے اممہ جب میں گھر میں آتا تھا تم بھائے پھیلا دیتی تھی اے اممہ کیا تم مرتبے میں مریم سے کم ہو یا میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں جب مریم اس دنیا سے گئی تو اپنی بھائے پھیلا کے عیسیٰ کو گود میں لے لیا تھا جب تک تم نہ بلا گی حسین نہیں آئے گا اتنا کہنا تھا کہ بھائے پھیلا دی سیدہ لے آجا میرے حسین آجا بس مجلس ختم کر دی میلے عزیزوں وسیعت یاد ہے نا سیدہ کی میرے حسین کا خیال لکھئے گا نا اسے پیاس بہت لگتی ہے بھائے وسیعت سننا مجلس مکمل کر رہا ہوں علی نے لا کے بخیمت افنانہ چاہا جب آپ کسی کی میت قبر میں اتارتے ہو تو دو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ قبر میں اترتے ہیں جو سہارہ دے کے میت کو قبر میں لے لیتے ہیں علی اکیلا حسین چھوٹے چھوٹے ہیں میت اتارے تو کیسے دو ہاتھ پر آمد ہوئے لا علی میری امالت دے دو لاؤ سیدہ لاؤ علی میری امانت دے دو لاؤ علی میری امانت دو سننا زیادہ رو جیسا ہی علی نے دو ہاتھ پر آمد دے کے میرے مولا نے تل تھاپ کے ایک جملہ کہا اے محمد جو امانت آپ نے دی تھی وہ صحیح سالم نہیں لوٹا رہا لاؤ زخمی ہے جگار پہلو شکستہ ہے ہاں زخمی ہے پہلو شکستہ ہے دفنا دیا علی نے بختم کر دیئے ایک منزل ایک منزل مجھے معاف کرنا ایک منزل ایک منزل وسیعت یاد ہے نا میرے حسین کا خیال لکھنا سننا اب علی روز وسیعت کے مطابق قرآن پڑھنے کے لیے قبر سیدہ پہ آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آج علی جیسا ہی قبر سیدہ پہ تلاوت کر لے آئے بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے کہ ادھم سے قبر کو جھٹکا لگا قبر سے آواز آئی علی جلدی جائیے جلدی گھر جائیے جلدی گھر جائیے سیدہ خیریت تو ہے کیا بات ہوئی کہ علی میں کہہ رہی ہوں گھر جائیے سیدہ خیریت تو ہے کہ جلدی گھر جائیے میرا حسین پالی باغ رہا ہے کوئی پالی دینے والا نہیں میں کہوں گا سیدہ یہ مدینہ ہے علی کو بھی دیا ذرا کربلا آئیے جا شبر کا خلجر جل آئے سیاد یا جل نہیں آئے فراد کا پالی لے تو جل آئے بنا دی صدا دے رہا ہے اللہ بندلہ حسین اللہ حضر دے رہا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین